ملی ہے کہ آج کے اس جلوس کا لائف ٹیلکاس کیا جارہا ہے لائف آجداری ڈاٹ کام پہ جو لوگ آپ حضرات جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں یا دور دراز ہے ان تک یہ میسیج پہنچا سکتے ہیں کہ لائف آجداری ڈاٹ کام پہ اس جلوس کا لائف پرادکاس کیا جارہا ہے بس کی مجیزمی صاحب آپ حضرات کے سامنے سامنے ملی ہے آپ تمام ازاداروں کو نظر خانوں کو اس ازاداری کو کبھی کسی کی ملی نظر اس ازاداری کی طرف نہ ہوگا میں خودتالسلام مورانا جنہوں نے سننسا جلتشکس مدی کنسا مصر آجدی صاحب مطلبائی بھائی ساتھ آف بات مطلب حضر ہوگا ہوں میری خوش نصیبی ہے تو میں شہدی کی بارگاہ میں آپ حضرات کے موجودتی میں پرسہ پیش کروں گا سماس رمائے جہاں ارشی بھائی نے چھوڑا محسی شروع کرتا ہوں جناب سکینہ نے جب گریہ زادہ تو یزید نے سر امان حسین پھیج دیا اکثر یہ بات سانچی جاتی ہے کہ شاید جناب سکینہ کو بہلانے کے لیے بھی جاتا تھا صدروں ایسا نہیں یہ جناب سکینہ کی تکلیف میں ازازے کے لیے بھی جاتا تھا ہر زندان میں سرشاہ کا جب لایا گیا تھا اور ایک یتیمہ پیوں بہلایا گیا تھا ارے رو داد مسائل کی سنانے لگی بچی ارے روے کے حرب کو بھی رولانے لگی بچی پھر روتا ہوا چھوڑ گئی بھالی سکینہ ارے زندان میں تم توڑ گئی بھالی سکینہ پھر آئیے آبا سرشاہ زمنمن سے ارے سونے دو سونے دو سونے دو سے چھوڑ ہے راہوں کی پھکر سے ارے فجروح حجینہ کو ذرا بھیرے سے چھوڑا چھوڑ ارے سجاد میرے بیٹا سجاد ارے سجاد سکینہ کو ذرا دھیر سے چھوڑا ارے مجروح مجروح حجینہ کو ذرا دھیرے سے چھوڑا مجروح حجینہ کو ذرا دھیرے سے چھوڑا مجروح حجینہ کو ذرا دھیرے سے چھوڑا مجروح حجینہ سکینہ کو ذرا دینے سے چھوڑا مجرور حضینہ کو دینے سے چھوڑا مجرور حضینہ یہ پیار کرنے والا بات ہے جو بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ سکینہ کو دھیرے سے سمجھے اس بات دہان کیا ہوگا ہوں کہ جب شمیدہ ہمارے سے لگتا تو ہوگا حضر داروں تاریخ میں یہی دکھاؤں ہوں کہ جب شمیدہ نائی بلا کی زمین پر جنابِ حضینہ کو پہلا کا بچہ آیا بچی بہت دور جائے گی سوچئے شمیدہ کرنے کا پہلا دواجہ شمیدہ کو دور جائے گی اس سے کہا ہاں ہاں جب بچی رسل میں بنی تھی اور شمیدہ کا مہتا ہے تاریخ میں بچی جھوڑنے رہے گی جو مظلومان غم دیکھ رہا تھا ارے چھیلے ہیں جو حفظ رومان ہم دیکھ رہا تھا ارے میں سے حق سن گئے ختم دیکھ رہا تھا ارے سچار سکینہ کو ذرا دھیر سے چھونا مجروح حسینہ کو ذرا دھیر سے چھونا مجروح حسینہ کو ذرا دھیر سے چھونا مجروح حسینہ کو ذرا دھیر سے چھونا ارے چھالے ہیں جو پہروں میں کہیں بھوٹ نہ جائے ارے چھالے ہیں جو پہروں میں کہیں بھوٹ نہ جائے ارے چھالے ہیں جو پہروں میں کہیں بھوٹ نہ جائے کہ کیا جیت محبتوں کی رکے ٹوٹ نہ جائے چھالے ہیں جو پہروں میں کہیں بھوٹ نہ جائے کہ کیا جیت محبتوں کی رکے ٹوٹ نہ جائے مجروح حسینہ کو ذرا دھیر سے چھونا مجروح حسینہ کو ذرا دھیر سے چھونا ارے تکلیف کوئی اگنا اٹھائے میری پیاری ارے تکلیف کوئی اگنا اٹھائے میری پیاری کہ دیکھو کہ رہو کس کے زخموں سے ہزاری ارے لوکانوں کی زخمی ہے تو نقصار ہے نیلے زمانے کا ایمان کہتا ہے کہ میری جدہ کیا سلام اور نقصاروں پر جن کا رنگ کربلا سے لے کر شان تک تبدیل ہوتا رہا چار سال کی بچی ہو تو اکنی بڑھی ہے تو سکینہ کے رخصار صرف ہو گئے دوسرے دماغے پہ نیلے ہو گئے تیسرے دماغے پہ رخصار ہٹ گئے ارے لوکانوں کی زخمی ہے تو رخصار ہے نیلے دوسرے دماغے پہ نیلے ارے لوکانوں کی زخمی ہے تو رخصار ہے نیلے کہ جو صرف تک پیاس کی شتت سے ہیں ڈیلے مجلوب حزینہ کو زرادی سے چھونا مجلوب حزینہ کو سرادی سے چھونا ارے رہنے دو کپن رخموں سے قرطانہ جدا ہو وہ حسالہ جو مسرد نے آئی تھی جیسے جناب سکینہ کو دیکھا پلٹ کے آکے کہتی ہے ویڈیو اس بچی کو کیا بیماری ماری تھی جناب احسانہ کہتی ہے ہماری بچی کو کوئی بیماری نہیں لی وہ کہتی ہے کہ اس کو کوئی بیماری تھی میں اس کے قرطے کو ہٹانا جاتی ہے اس کے دس مورا گھول سکتا ہے اوازہ داروں سوچیں ہم لوگ جب رات میں زنجیر کا ماتب کر کے کمیز پہن لے تے ہیں یہ حصیبت جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے رات میں زنجیر کا ماتب کر کے کمیز پہن لیتے ہیں وہ کمیز زخموں سے چھپک جاتی ہے وہ کمیز زخموں سے چھپک جاتی ہے جب ضغیرے ہم کمیز مطانبا جاتے ہیں وہ ز Singh وپھی رہے ہوعا جاتے ہیں یہ تو thé وعاقاتی ہے سوچیں فرولہ سے لے کرشام سکیرہ نے جس میں قوتے میں اور قوتہ جسم میں قوت ہوتا جا گیا یہ محبت نے میرا باپو ہی میرا پہنے دو کپن ارے پہنے دو کپن زخموں سے فرطا جدا ہو کہ جن حال میں ہے کس کو اس کسی حال میں دے دے سکیرہ ربے quatre آقام انہائی کو جن حال میں میں اسے چھونا اچھوےW حضیرہ کو زرادینہ سے چھونا منظور حدیرہ کو سرا دیرے سے چھونا ارے لیلہ آگئی ہے تو نہ عبوس کو جگانا ارے لیلہ آگئی ہے تو نہ عبوس کو جگانا ارے آگئی ہے تو نہ عبوس میں میرے لیلہ آگئی ہے تو نہ عبوس کو سرا دیرے سے چھونا مجمدو ہوں حدیرہ کو سرا دیرے سے چھونا ارے لیلہ آگئی ہے تو نہ عبوس کو سرا دیرے سے چھونا یہ محبت کرنے والا باپ آتا رہا ہے سکینہ کے محبت کرنے والے بہت زندے تھے اتنے محبت کرنے والے تھے گی یہ بچی زمین پر پاؤں بھی نہیں جو چلتی تھی حسین کے سینے پر جو چلتی تھی امول آباز کے سینے پر وہ بچی چلنا کیا جائے اب دیکھیں کون بات پر رہا ہے کہ سجاد نمیت جو حسینہ کے اٹھائی اے سجاد نمیت جو حسینہ کے اٹھائی ایک اور سدہ پھول سے عباس ہی آئی اے سجاد نمیت جو حسینہ کے اٹھائی اور سجاد سے دینہ کو جو حسینہ کے اٹھائی مجرور حزینہ کو ذرا دیرے سے چھونا مجرور حزینہ کو ذرا دیرے سے چھونا مجرور حزینہ کو ذرا دیرے سے چھونا مجرور حزینہ کو ذرا دیر سے چھونا مجلوب حضیلہ کو درائیر سے چھونا مجلوب حضیلہ کو درائیر سے چھونا unusual حسین پہ بری بیٹی قائد اگلے سال ہم سب جناب سکینہ کے دربار میں پہنچیں جو جا جائیں ان کے مقدر لیکن جو نہیں گئے وہ ضرور پہنچیں میں چند لمحوں کے لیے آپ کو دربار جناب سکینہ میں لے کے چلنا چاہتا ہوں آئیے میرے ساتھ چلیے روزہ جناب سکینہ میں اور مسائن کے امام حسین زبان جناب سکینہ سماس سمائے یہ حسین کی چار سار کی بیٹی چشم جید گواہ کربلائے یہ یتیمی ہے جو بے وقت رولا دیتی ہے سکینہ یتیمی کو کہاں جانتی تھی تو یہ یتیمی ہے جو بے وقت رولا دیتی ہے اور کبھی حق کے بزدر پہ سنا دیتی ہے ابھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے میری طربت میری قرب کا پتہ دیتی ہے آئے آئے ہو کب روپے میری تو زرائے کو تو آپ سب میرے ساتھ زندان چل رہے ہیں آپ سب میرے ساتھ شام چل رہے ہیں جنب سکینہ کے روزے پر آئے ہو کب روپے میری تو زرائے ہو تو میرے بابا کے ازاداروں میرا حال سنو ارے کالو ہوں کسی کی یتیمہ ہوں یہ تم جانے پہ ہو ارے کالو ہوں کب روپے میری تو میرا پہ جانے پہ ہو آئے ہو کب روپے میری تو زرائے ہو تو میرے بابا کے ازاداروں میرا حال سنو اب سنیے حال جنب سکینہ زبان جنب سکینہ آج روزا ہے جہاں کل تھا وہی ایک زندہ آج روزا ہے جہاں کل تھا وہی ایک ایسا زندہ زندہ کے لرگ جاتی کی روح انسان ایسا زندہ کے لرگ جاتی کی روح انسان ارے تم جو آئے ہوں پر بھر کو یہ بھر لگتا ہے یا روزدان سے مجھے آجی جنہیں آجے تم جو آئے ہوں پر بھر کو یہ بھر لگتا ہے دنہ زندہ زندہ خودی ہوں کہاں لگی جانا چاہتے ہیں کہاں نہیں بس لگے ہم کسی عالت زندان میں رکھا جائے گا پہلا زندان کھولا گیا اس میں گئے اندر جا کے دوسرا زندان کھولا گیا بچے کہ یہ بھئیہ اندھیرا پڑ گیا اندر دائرہ تیسا زندان کھولا گیا چوتھے انہوں کے چورے کے بھائیہ میں چھوکا آیا زندان بان کنارے ہو گیا چوتھے ماں کے دن بھائی ٹھیک نہیں کیا تھا یہ زندان ایسا ہے کہ ہم بھی جڑتے ہیں اس پڑھانے سے ازائرہ ایسا زندان کو زندان کھولا گیا بچے کہے کے بھائیہ آپ بھائیہ دی ایک درامر سکیرہ اپنا زندان آب کو اتنا آدھیرا تھا بچے دہا کھولا گیا چوتھے زندان کھولا گیا یہاں سے حدیہ لیتی باز آگائی یہاں سے حدیہ لیتی باز باز بہت گئی سکتان اس ساری کی بارے زندان کے بھائی ارے تم جانتے ہوئے علمان کو یہ گر لگتا ہے والوزنان سے مجھے آئے بگر لگتا ہے ارے پاؤں زخمی ہے میرے آج بھی زخمی سر ہے ارے پاؤں زخمی ہے میرے آج بھی زخمی سر ہے ارے چور زخموں سے ہمورتا بھی لگلگ میں تر ہے دولیار ببندل یہی رہے گا ارے پاؤں زخمی ہے میرے آج بھلا نظر آئے گا تراتی والا مطر یہیہ رائے گا گلتے دے مرحون نظر آئے گا آئے ہو قابر پر میری تو میرے باہر کے عزا داروں میرا حال سنو اے میں ترکتی ہی نہیں مجھ کو میرا گھر نہ ملا بھوپی اممہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں سوالوں کے سوال بھائیہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں بھائیہ یہ رسک کی تلاش مجھاتے ہیں شام وقت بھوپی اممہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں بھڑا یہ اپنے بھر بھوپی اممہ ہاں بھی اپنے بھر جائیں گے جس کو کھا کیا کھائی تھی مددہ میں کوئی گا میں دڑپتی ہی رہی مجھ کو میرا گھر نہ ملا مددہ پتی ہی رہی مجھ کو میرا گھر نہ ملا مر گئی اور مجھے سینہ سرور نہ ملا مر گئی اور مجھے سینہ سرور نہ ملا تم سمجھتے ہو بہت بچائیں سسوٹی ہوں میں اپنے بابا کے لئے روکی ہوں میں آئے ہو کار میں میری تو سرا بیٹو تو میرے بابا کے آزاداروں میرا بار سنو آئے ہو کار میں میری تو سنا بیٹو تو میرا بابا کے آزاداروں میرا ہار سنو سب وطن آئی گئے میں نہیں آئی لیکن سب وطن آئی گئے میں نہیں آئی لیکن دل ایک دا جزیدہی کا اٹھو رہا ہی مارا چھوڑا رہا میری موقع بجانا ہی مرا جس کی کمائی ہی ترمنا میں سو گئی ایک اچھا کر رہا میں سو گئی زیدہی کا سہارا سکینہ تھی جو زندگی میں چھن گئی نہ جانے کس کرا جراتے ہیں میرا باب میں دل کو سمانا ہوگا لیکن داری آری نہیں دکھا گی یہ گیبی کبھی چھاؤں میں نہیں آئی ساری زیدہی دھوپ پہ بیٹھے رہی ہر کوئی کہتا ہے ہاں گیبی چھاؤں میں آگا آئیے تاجہ نے کیا وعدہ کر کے آئی تھی اپنے والی سے چھاؤں میں نہیں آئی لیکن جس دن چوتھے امام نے حکم دیا کہ اممہ میں امام برکر حکم دیا رہا ہوا دیا کہ بیٹا امام ہو مجھ پر واجب ہے لیکن اگلے رمحے شہدادی نے دم توڑ دیا جناب سے یہ کہا سیند سجاد تیری اممہ ایک گھتری ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی جناب دیکھو تو صحیح گھتری میں ہے کیا جب شہدادی فیراب کی وہ گھتری کو کھولا گیا عزاداروں قیامت آ گئی مدینے میں اس کے گھتری کے اندر جناب آلی ایزر کے جھولے کی چلی ہوئی اگڑیاں سکھی نہ گھر ہو گو دل میں ایک دار جدائی کا اُڈھانا ہی پڑا چھوڑ کر ہاں میری موں کو بیچانا ہی پڑا خون ہو جاتا ہے صدمے سے کلیچا میرا خون ہو جاتا ہے صدمے سے کلیچا میرا یاد آتا ہے مجھے آج بکنوا میرا ارہ تم ہی صاف کرو کیا یہ جس سب سے ہوتا ہے ارہ کیا رہی اُدھر کے بچے بھی الگے ہوں تم ہی دیتاں پروں کے سب سے ہوتے ہیں کیا رہی اُدھر کے بچے بھی الگے ہوتے ہیں زندان مگنا پہ سکینہ کو ڈالا گیا جب لوگوں نے بہت شنایا تھی جنابِ سکینہ کو زندان سے نکالا گیا لیکن جنابِ سکینہ کو زندان میں ڈالنے اور نکالنے میں بہت فرک آ گیا تھا ایسا داروں تصور کیجئے گا یہ بچے جب زندان میں ڈالی گئی تھی چار سار کی تھی لیکن جب زندان سے نکالی گئی تو ضعیف ہوتا کی تھی سارے بچے تھی اس گھر کے تین بیبیاں ایک اس بچے کی دادی اپنا حق مانگنے دربار ہو گئی ظالم نے حق نہیں دیا تحریر کے پرجے اڑا دی ہے جنابِ سکینہ جنابِ سکینہ اسلام اللہ علیہ آٹھانہ سال کی عمر میں سکینہ بان لے گئی دوسری جنابِ سکینہ علی اکبر کے غم میں ساتھ سار کی عمر میں سعیفہ ہو گئی کہہ میں اکثر گئی ہزائی کی چار سار کی بچی پر جو باپ سے کچھل کر زندان میں تلہا حیل ہو گا جا چار سار کی عمر میں سعیفہ ہو گئی خواب دیکھا تو بہت روئی تھی گھمرائی تھی خواب دیکھا تو بہت روئی تھی گھمرائی تھی ارے یاد تو ہوگا مجھے کیسے قضائی تھی ارے یاد تو ہوگا مجھے پیسے قضائی تھی ارے ہر میں ہی سطر سطر جو کیسے چلایا تھا ارے کس طرح مجھے کو میرے بھانی نہ تکنایا تھا آئے وہ قابر پہ میری تو جڑا بیٹھو تو میرے بابا کے آزانداروں میرا حاج سنو آئے مقابل پہ میری تو چرا بیٹو تو میرے بابا کے ازاداروں میرا حاج سنو اے خواب دیکھا تھا مہت روئی تھی گھبرائی تھی یاد تو ہوگا مجھے کیسے قضائی تھی یہ نہیں تک تک جو پیسے چلا آیا تھا کس طرح تو میرے بھائی نے چلا آیا تھا کہ خوک اٹھتی ہے میرے دل میں جب آتا ہے خیال خوک اٹھتی ہے میرے دل میں جب آتا ہے خیال ارے آج روتے ہو میرے بم میں بسدرن جو ملال آج روتے ہو میرے بم میں بسدرن جو ملال آج روتے ہو میرے بھائی تھی آج روتے ہو میرے بم میں بسدرن جو ملال آج روتے ہو میرے بھائی میرے بھائی تھی میرا بیٹھو تو میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو آئے ہو قابل پی میری تو زلا بیٹھو تو میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو کیونکہ آپ زندان جناب سکینہ کے روزے پہ آئے ہوئے تو شہدی کی دعائیں بھی لیتے جائیے یہ آل حدیت زندگی پر انتظرم ہوتے رہے لیکن یہ دعائیں ہی دیتے رہے کہ آئے ہو میری زیارت کو صدا شاد رہو آئے ہو میری زیارت کو صدا شاد رہو اے خصیلائی صدا قبر سے آباد رہو اے خصیلائی صدا قبر سے آباد رہو اردہ سکا وین مضائب کی سنا دی میری اب چلے جاؤ کے آنے کو حدادی میری سنا دی میری اب چلے جاؤ کے آنے کو حدادی میری اب چلے جاؤ کے آنے کو حدادی میری اب چلے جاؤں سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے میری دربت میری غربت تابتہ دیتی ہے یاؤ سے 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 سلام یہ ممکن ہے کہ نمازی عزدار نہ ہو یہ ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ عزدار نمازی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ عزدار نمازی نہ ہو اللہ حسن کا کمکار اور نمازی نہ ہو مطلع سماتھ سمائیں گے دکھائی دے گی تمہیں کربلا مسلح پر 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 رکھو نماز مخاکہ شفاق سکھنے پر دکھائی دے گی تمہیں کربلا مسلح پر مخاکہ دکھائی دے گی تمہیں کربلا مسلح پر خدا خدا کے دین کا عرفان ہو گیا ہم کو خدا کے دین کا عرفان ہو گیا ہم کو خدا خدا مسلح پر دکھائی دے گی تمہیں کربلا مسلح پر بھکائی دے گی تمہیں کربلا مسلح پر ہمیں خدا بھی ملا حق کا سلسلہ بھی ملا ہمیں خدا بھی ملا حق کا سلسلہ بھی ملا زمان تجھے کو بتایا میان بھائی بھی قائدے کی تمہیں کرتا ہوں سلسلہ بھی بھی قائدے کی تمہیں کرتا ہوں سلسلہ بھی تو نماز عشق حسینی کو طول دینا ہے نماز عشق حسینی کو طول دینا ہے جھوکے ہوئے ہیں رسول خلا مسلم پر بھی قائدے کی تمہیں کرتا ہوں سلسل پر بھی قائدے کی تمہیں کرتا ہوں سلسل پر بھی قائدے کی تمہیں کرتا ہوں سلسل پر تیرا چاہنے والا حسینی علی تیرا چاہنے والا بھی قائدے کی تمہیں کرتا ہوں سلسل پر بھی قائدے کی تمہیں کرتا ہوں سلسل پر بے نمازی کا لگا رہا تھا دے بلزام بے نمازی کا جواب ہوں نے اسے دے دیا اسے دے کر دکھائی دے کی تمہیں کربلا مسل پر دکھائی دے کی تمہیں کرتا ہوں سلسل پر تو قلم میں دم ہو تو نکھو نماز جھوٹ گئی قلم میں دم ہو تو نکھو نماز جھوٹ گئی قلم میں دم ہو تو نکھو نماز جھوٹ گئی حضرت رہی میرے شاہِ خدا سلسل پر دکھائی دے کی تمہیں کرتا ہوں سلسل پر دکھائی دے کی تمہیں کربلا مسل پر رہے جفا میں مسلسل خدا کا ذکر کیا رہے جفا میں مسلسل خدا کا ذکر کیا حضرت رہے جفا میں مسلسل پر دکھائی دے کی تمہیں کربلا مسل پر دکھائی دے کی تمہیں کربلا مسل پر تو چلو دکھاؤں تمہیں قید شام کا منزل چلو دکھاؤں تمہیں قید شام کا منزل ہمیں حسین منایا دیا مسل پر تو چلو سلام کریں اس کے طرزِ ماتم کو چلو سلام کریں اس کے طرزِ ماتم کو تمہیں کربلا مسل پر ادا نماز ہوئی ایسی قید قانے میں ادا نماز ہوئی ایسی قید قانے میں لہو امان کربلا مسل پر دکھائی دے کی تمہیں 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 کربلا مسل پر لکھائی دے کی تکسنو پر